اچھی صحت کا راج ہے آولہ اور آج ہم بنا رہے ہیں آولے کا کھٹا مٹھا اچار بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ اس کے لیے ہم نے لے لیے فریش آولہ اس کو سٹیم کر لیں گے تو میں جہاں پہ بہت آسان طریقے سے سٹیم کر رہی ہوں گرم پانی کے اوپر چھنی رکھ کے آولے ڈال دیں گے چھنی میں اور دس منٹ تک اس کو سٹیم کر لیں گے تو اس طریقے سے ہم رکھ لیں گے تب تک ہم مسالے تیار کر لیتے ہیں یہ جہاں پہ کلونزی لے لیے سوف رائی میتھی دانا دھنیے کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے لال میرچ حلدی نمک تو ہنگے جہاں پہ اد رکھ کے فریش تھوڑا سا کوٹ لیا اور جہاں پہ گوڑ ہے تو یہ ہمارے تیار ہیں مسالے ادھر ہمارا جو آملے وہ بھی سٹیم ہو چکے تو دیکھیں کتنے اچھے سے سٹیم ہو گئے تو ابھی ہم اس کی اندر سے جو گٹ کے وہ نکال لیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائیں گرم گرم ہوئیں گے نہیں ہاتھ چلیں گے تو اس طریقے سے تھوڑا سا ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے تو اس کی جو گٹ کے بیز ہے وہ ہم نکال لیں گے تو ابھی سردیاں کا موسم ہے آولے مارکٹ میں بہت آئے ہوئے ہیں گھروں میں بہت لگے ہوئے ہیں تو اس کا ہمیں پورا فیدہ اٹھانا چاہیے سوپر ہیلتھ یہ ویٹامن سی سے بھرا ہوا ہے تو یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی جیدہ اچھا ہے تو اس کو کافی ٹائم تک ہم اس کا اچار بنا کے رکھ سکتے ہیں ہم نے آئل گرم کر کے اس میں جتنے مسالے ہیں ہم نے سارے مسالے اس کو ڈال کے تھوڑے سے بھولیں گے میڈیو مانچ پہ ہی ہم اس کو پکائیں گے اس طریقے سے تب جیسے ہی پک جائیں گے ہم اس میں ڈال دیں گے ہینگ اور ادھرک تو اس کو بھی ہم بھولیں گے تو ابھی ہم نے جو آملے تھے ان کو ہم اس میں ڈال دیں گے تو آملوں کو مکس کر لیں گے اچھے سے تو ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہماری شکر ہے آپ گوڑ بھی ڈال سکتے ہو گوڑ ہے تو گوڑ ڈال دو تو میرے پاس گوڑ کی شکر ہے تو میں وہ ڈال رہی ہوں تو اس طریقے سے ہم اس میں شکر ڈال دیں گے تو میڈیو مانچ پر ہی اس کو ہم پکائیں گے تو یہ آملہ ہمارا جو گوڑ ہے اس نے پانی چھوڑ دیا ہے اپنا تو تھوڑا سا رسمی ساسا ہو گیا ہے تب ہی تھوڑا سا یہ سوک جائے گا آملہ اور پک جائے گا جو گوڑ ہے وہ سارا آملے میں چلا جائے گا تو ابھی ہم اس میں لال میرچ ہالدی نمک ڈال دیں گے تو اس کو بھی ہم پکا لیں گے اچھے سے تو دیکھیں اس طریقے سے ہمارا پکے ریڈی ہو گیا تو ادرک ہم نے پہلے نہیں ڈالا تھا تو اب ڈال رہے ہیں آپ چاہتے تھا آپ پہلے بھی ڈال سکتے ہو تو اس طریقے سے ہمارا آملے کا اچار ریڈی ہو گیا تھنڈا کر کے اسے آپ سٹور کریے تو پلیز میرے کو کومنٹ کر کے جرور بتانا یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے اگر اچھی لگے تو لائک شیئر جرور کریے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بول لیے تو یہ ریڈی ہے آپ اس کو پرانٹھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ کھائیے بہت ہی اچھا لگتا ہے کھٹا مٹھا اچار ہے اس کو فریج میں سٹور کر کے رکھوے کافی ٹائم تک یہ چل جائے گا دیکھیں کتنا یمی ہے رس بھرائے تب اس کے ساتھ سبجی نہ لے کھا لیے اچار کے ساتھ بھی کھا لگے تو تو بھی بہت ہی مزہ آئے گا تینکیو خوروچنگ